السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں مرآن کریم میں اللہ رب العزت کا اشاد ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ کہ اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے لوگوں کو اور اللہ کی فطرت میں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی بدلاؤں نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی فطرت کے اوپر انسان کو قائم رہنا چاہیے اللہ رب العزت نے جس جنس کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے مرد کو مرد کی جنس کے ساتھ عورت کو عورت کی جنس کے ساتھ اسی فطرت کے اوپر اسی تخلیق اور اسی بناوٹ کے اوپر انسان کو قائم رہنا چاہیے اس فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یہ فطرت کے ساتھ بغاوت کرنا ہے یہ شیطانی حرکت ہے ایک مضموم اور بری حرکت ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جی ہاں میرے عزیز اور دوستو آج کل دنیا کے اندر ایسا چل رہا ہے کہ مرد و لوگ یہ عورتوں کی جنسوں کو اختیار کر رہے ہیں سرجری کے ذریعے سے آپریشن کے ذریعے سے اور بعض عورتیں یہ مردوں کی جنسوں کو اختیار کر رہے ہیں آپریشن اور سرجری کے ذریعے سے اور اسے انگلیش میں ٹرانس زینڈر کہا جاتا ہے میرے عزیز اور دوستو بہت سارے ممالک کے اندر اسے قانونی اعتبار سے حقوق بھی اور اس کی اجازت بھی حاصل ہو چکی ہیں بہرحال یہ ملکی لیول پر تو اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی لوگ اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں جہاں تک شریعت اسلامیہ کے بات ہیں جہاں تک ایک ایمان والے کے بات ہیں وہ ہرگز اس بات کی اجازت اس کو نہیں مل سکتی کہ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جی ہاں جیسا کہ میں نے قرآن کریم کے آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے فطرت اور تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو آدمی کو انسان کو اللہ نے جس جنس کے ساتھ پیدا کیا ہے مردوں کو مرد کی جنس کے ساتھ عورت کو عورت کی جنس کے ساتھ تو اس جنس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے حرام ہے میرے عزیز اور دوستو یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا حدیث شریف میں آتا ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّحَاتِ بِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَادِ او کما قال علیہ السلام والتسلیم کہ اللہ کے لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے ذرا دیکھئے کہ جب ظاہری مشابہت اختیار کرنے سے شریعت روک رہی ہے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں تو آپریشن اور سرجری کے ذریعے سے بالکل اپنی جنسوں کو تبدیل کر دینا اپنی ماہیت اور حقیقت کو بدل دینا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھئے کہ جنس کو تبدیل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے ناجائز ہیں حرام ہیں کسی بھی صورت میں اس کی گنجائش نہیں نکل سکتی کسی بھی صورت میں اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا دنیا والے چاہے اس کو جائز قرار دے اس کو فائدہ مند بتلائے اور میڈیکلی اعتبار سے اس کو چاہے کتنا ہی فائدہ اس کا بتلائے لیکن میرے عزیزوں اور دوستو شریعت میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہیں اور میں آپ کے نالج کے لئے بتلا دوں کہ بہت سارے ماہر ڈاکٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی سرجری اور آپریشن کے ذریعے سے بھی کچھ چیزوں کے اندر تو تبدیلی لائی جا سکتی ہے کچھ چیزوں کے اندر بدلاؤ لائی جا سکتا ہے لیکن مکمل طور سے ایک مرد عورت نہیں بن سکتا اور عورت یہ مرد نہیں بن سکتی یہ ہاں میرے عزیزوں اور دوستو کچھ چیزوں میں تو تبدیلی آ سکتی جیسے مرد کے سینے میں آپریشن کے ذریعے سے اُبھار پیدا کر دیا گیا اور ظاہری طور پر عورت کی شرمگاہ اس کے جسم میں فٹ کرائی گئے آپریشن کے ذریعے سے اسی طرح عورت کی شرمگاہ کو تبدیل کر کے مرد کی شرمگاہ لگائی گئی اور عورت کا جو بولنے وغیرہ کا جو لہجہ ہے وہ مرد کی طرح کر دیا گیا تو کچھ چیزوں میں تو تبدیلی آ سکتی ہے لیکن کلی طور پر اور مکمل طور پر ایک مرد عورت نہیں بن سکتا اور ایک عورت مرد نہیں بن سکتی اس بات کا اقرار تو خود ڈاکٹر اور سائزدہ خود کر رہے ہیں بہرحال یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی اچھے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آدمی اس کے اندر کوئی کباحت کوئی برائی نہیں سمجھتا جیسے ٹرانس زنڈر کے اوپر ہی کچھ فلمیں کچھ موویز وغیرہ ریلیز ہوئی ہیں تو جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی جو ٹرانس زنڈر وغیرہ ہے ان کو بھی حقوق ملنے چاہیے اور ان کے اپنے حقوق ہونے چاہیے ان کو آزادی کے ساتھ دنیا کے اندر رہنے کا حق ہونا چاہیے بہرحال میرے عزیز اور دوستو یاد رکھئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ فطرت کے ساتھ بغاوت ہے اللہ کے ساتھ یہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہے کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے لیکن آپ اس کے اوپر راضی نہیں آپ عورت بننا چاہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے لیکن آپ اس پر راضی نہیں کہ بھئے گویا کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی سے عورت بنا دیا اب وہ مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے عزیزوں اور دوستو یہ جو ٹرانس زنڈر کا جو نظام ہے جو اپریشن سرزری کے جریعے سے مرد عورت عورت مرد بن جاتا ہے یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے بلکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے گناہ ہونے کے باوجود بھی کوئی اپنے جنس کو تبدیل کر لیتا ہے ٹرانس زنڈر بن جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو مرد سے کوئی عورت بن گا عورت سے مرد بن گیا تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے نکاح کے تعلق سے اس کے شادی کے تعلق سے اسی طرح مسجد میں آنے جانے نماز وغیرہ کے تعلق سے اسی طرح وراثت اور مال کے تعلق سے اس لئے کہ مرد کی وراثت کا حصہ الگ ہے عورت کی وراثت کا حصہ الگ ہے اسی طرح اگر نماز کو آتے ہیں تو عورتوں کی سب یہ مردوں سے پیچھے ہوتی ہیں مرد یا عورتوں سے آگے ہوتے ہیں اصولی اعتبال سے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے تو پھر کیا کس چیز پر عمل کیا جائے گا تو یاد رکھئے کہ آپریشن اور سرجری کرنے کے بعد جس جن سے کی صفات غالب ہوں گی اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا یعنی اگر کوئی مرد آپریشن کے ذریعے سے عورت بن جاتا ہے لیکن عورت بننے کے بعد بھی اس میں مردہی کی صفات غالب رہتی ہے تو وہ مردہی کے حکم میں ہوں گا اس کے لئے کسی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوں گا اور وہ ویراست میں مردہی کا حصہ پائیں گا لیکن اگر کوئی مرد آپریشن اور سرجری کے ذریعے سے وہ عورت بن جاتا ہے اور اس میں عورت کے صفات غالب ہو جاتی ہے عورت کے صفات اس کے اندر زیادہ آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت کسی مردہ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اسی طرح ویراست کے اندر اسے عورت ہی کا حصہ ملے گا مردہ کا حصہ نہیں ملے گا تو بے رہا ہال آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اگر کوئی ٹرانس زینڈر ایسا ہے کہ اس کے اندر آپریشن اور سرجری کے بعد کسی ایک جن سے کی مکمل صفات یا زیادہ صفات نہیں آسکی بلکہ دونوں جن سے کی صفات رہی جیسا کہ خونسہ وغیرہ مخنص وغیرہ کے اندر جیسا کہ عمومن ہوتا ہے تو یاد رکھے کہ اگر ایسا ہے کہ اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کرنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں خونسہ کے انکم میں ہوں گا اور پھر خونسہ کے اندر الگ الگ اصول اور قوائد ہے خونسہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ خونسہ میں کچھ مرد ہوتے ہیں کچھ عورت ہوتے ہیں اور کچھ خونسہ مشکل ہوتے ہیں برہال وہ آگے کی باتیں ہیں آپ اتنا ذہن میں رکھئے کہ ٹرانس زینڈر کا جو نظام ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے فطرت کے ساتھ بغاوت ہے ایک شیطانی عمل ہے ایک شیطانی حرکت ہے گناہ کبیرہ ہے شریعت اور اسلام اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں دیتی جو ممالک کے اندر اس کو اجازت دی گئی ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن ہم لوگ چونکہ اہل ایمان ہیں اہل اسلام ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہیں اور قرآن و سنت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اسی طرح دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے جو میں نے کہی کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر مرد اور عورت کے تعلق سے جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر مرد کے صفات غالب ہیں تو مرد کے حکم میں ہوں گا عورت کے صفات غالب ہیں تو عورت کے حکم میں ہوں گا اور اگر دونوں صفتیں ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور فیصلہ کرنا مشکل ہے تو وہ خنصہ یعنی مخنص کے حکم میں ہوں گا اور مخنص کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں وہ جیسے پیش آئیں گے آپ اپنے علاقے کے علماء سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں برحال میرے عزیز اور دوستو اس ویڈیو کو آپ سچے سے دیکھیں سمجھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرے تاکہ دنیا کے اندر لوگ اس کو جو اچھا بنا کر اس کو پیش کر رہے ہیں جو کہ ایک طرح سے فطرت کے ساتھ بغاوت ہے اور اللہ کے ساتھ علاقے جنگ ہے یہ لوگوں کے سمجھ میں آجاوے اور خاص طور سے اہل ایمان اس گناہیں قبیرہ سے بس سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ